موسیقی 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 بھارتی آقاؤں کے اشارے پر اب ہم اس سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے تو اتنی ابھی یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے چند دن پہلے کی بات ہے اور اس کے فوراں بعد ہی نواز شریف صاحب کا اس شخص سے ملنا اس کو عزت و تقریم دینا اپنے ساتھ بٹھانا بات چیت کرنا اوف کورس ڈپلومیٹیکلی بھی ایک بیڈ ٹیسٹ چھوڑتا ہے اور پاکستانی عوام میں بھی اکثر نے اس کو بہت برا منایا گا ڈاک صاحب تصویر شیئر ہو گئی چلے نواز شریف صاحب کی بات تھی لیکن ان کی بیٹی مریم نواز صاحب نے فوراں ایک اور تصویر بھی شیئر کی اور لکھا یہ ڈپلومیٹیکلی ایک ایفٹ ہے نواز شریف سے لوگ مل سکتے ہیں اور جو تصویر شیئر کی وہ پاکستان کے آرمی چیف جنل باجوہ صاحب کی شیئر کی وہ بھی حمدللہ کے ساتھ بیٹے لیا ہیں تو کیا صرف نواز شریف کا ملنا حرام ہے اور آرمی چیف کا ملنا حلال ہے کیا یہ کوئی کانٹرڈکشن ہے کیا ہے یہ آپ سے مریم نواز صاحبہ کا سوال پوچھ لیا میں تو یوزیلی سیریس بات کرنا پسند کرتا ہوں پروگرام میں لیکن آپ نے چلیں پوچھ لیا میں جواب بھی دے دیتا ہوں ساتھی ایک اوورویو بھی دے دیتا ہوں حمدللہ صاحب کا بھی مریم نواز صاحبہ نے باجوہ صاحب کی تصویر شیئر کی جو کہ کچھ عرصہ پہلے کیا ہے جب حمدللہ صاحب نے پاکستان کے خلاف یہ حرصہ سرائیاں نہیں کی تھی ایڈالف ہٹلر جس کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بھی کہا جا سکتا ہے بیسویں صدی کا اس سے بھی برطانی وزیراعظم چیمبر لین ملے تھے لیکن وہ جنگ عظیم دوم سے پہلے ملے تھے اگر جنگ عظیم دوم کے دوران کسی تیسرے ملک میں وہ ہٹلر سے ملتے ہوئے پائے جاتے تو یقیناً انگلنڈ میں بھی میسٹر چیمبر لین پر غنداری کا الزام لگایا جاتا لیکن وہ جنگ سے پہلے ملے تھے پہلے اور بعد کی صورتحال میں فرق ہوتا تو یہ تو خیر ایک انتہائی یعنی کم اکلی کہا جا سکتا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا جو وہ ایک بات ہے کہ وہ نظریات کی بات کرتی ہیں تو نظریات تو یہ نا کہ کیا نظریہ ہے ان کا کیا ڈیموکریسی ان کا نظریہ ہے خود وہ اپنی پارٹی میں اگر موروسی سیاست کو پروان چڑھا رہی ہیں تو یہ تو بڑی انٹی ڈیموکریٹک حرکت ہے تو ڈیموکریسی تو نہیں ہے پاکستان سے محبت ان کا نظریہ ہے کہ پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ایک اس ٹائپ کے شخص سے اپنے والد کی ملاقات کو جسٹیفائے کرنا کوئی پاکستان سے محبت کی دلیل تو نہیں کہا جا سکتا اس کے علاوہ ہم کے اور بھی بہت سارے پیانات ہیں تو ان کے نظریات میں لیکن جو ایک کومن چیز نظر آتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا شاید واحد سیاسی نظریہ یہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم جو کریں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں اگر ان کے والد صاحب مودی کو شادی پر بلائیں وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرتی ہیں اگر وہ حمد اللہ سے ملیں وہ ان کو بھی ڈیفینڈ کرتی ہیں اگر کل نواز شریف کہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بہترین انسیچوشن ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں تو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کر لیں گی اگر وہ کہیں پاکستان آرمی سے بری چیز کوئی نہیں تو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کر لیں گی تو ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کریں اس کو ڈیفینڈ کریں تو ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے جہاں تک بات ہے کہ نواز شریف ان سے کیوں ملے اب محید یوسف جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پی ٹی آئی والوں نے تو یہی بات کہی کہ جو بھی دوست ہو پاکستان کے دشمنوں کا مودی ہو حمداللہ ہو عمراللہ صالح ہو نواز شریف کا وہ دوست ہوتا ہے یہ بات بھی یعنی ایک ستائی سی بات لگتی ہے عمراللہ صالح سے تو ابھی ملے بھی نہیں نواز شریف صاحب اور مودی سے جب وہ ملے تھے وہ پاکستان کے وزیراعظم تھے وہ بھارت کے وزیراعظم سے اس حیثیت میں ملے تھے لیکن تو اب مہید یوسف نے گئی وہ قابل غور ہے انہوں نے کہا کہ حمداللہ کی تو ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ نواز شریف سے کیوں ملا ہے کیونکہ حمداللہ یہ نیریٹیف دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ لیگل گورنمنٹ نہیں ہے جیسے طالبان ایک اللیگل تنظیم ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی افغانستان میں طالبان پاکستان میں عمران خان اور پاکستان آرمی یہ اللیگل قسم کے لوگ ہیں ان سے تو ہم بات نہیں کرتے یہ تو ہمارے دشمن ہیں لیکن نواز شریف صاحب جو کہ ان کو پاکستان کے وہ جمہوری لیڈر ان کو ہونا چاہیے تھا ان سے الیکشن چوری وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں ڈریکٹ جا کر بسیکلی حمداللہ نے پاکستانی گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ایک کا اس پر چیلنج گرنے کچھ کی ہے لیکن مہید یوسف کا سوال ٹھیک ہے کہ نواز شریف ان سے کیوں ملے یہ ایک سوال ہے اس میں جو میرا ذاتی مفروضہ ہے وہ تو کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک چیز ہے ہمارے ہم بہت ایک نام لیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہر کام اسٹیبلشمنٹ کرا تھی ہے اسٹیبلشمنٹ بسیکلی آپ ان فورسز کو کہتے ہیں جو کھل کے سامنے نہیں آتی ہیں اور بیہینڈ دا سینز ڈوریں ہلا رہی ہوتی ہیں پپٹس کی تو دنیا کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کو لیکن پھر میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں آپ اس کو لیبرل مافیا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کیونکہ لیبرل بھی وہ رہتے نہیں ہیں بیسیکلی دیٹ اس در یونائیٹڈ سٹیٹس آم امریکہ اب جیسے پاکستان میں کچھ انٹرلیکسولز ایون ہومو سیکشوالیٹی کی سپورٹ کرتے ہو بائے جاتے ہیں نمو نا صاحب کو تک نہیں لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو سبسیڈائز کر دیتی ہے ان کو پیسے وغیرہ مل جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے پر تو نواز شریف صاحب شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ابسلوٹلی نوٹ کہنے والا بتمیز آدمی ہے اس کی بجائے میں حمداللہ سے بھی بات کر لوں گا جو آپ کہیں گے وہ کر لوں گا آپ کی افغان پروکسی ہو انڈین پروکسی ہو میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور اس چیز کو انہوں نے یعنی حمداللہ سے بھی مل لیا لندن کے اندر اس سے بھی کچھ حموریت پر بات کر لی ہوگی جو بھی بات کر لی ہوگی کوئی ٹرانسکرپٹ تو شیئر نہیں ہوئی بس انہوں نے کہا کہ میچول انٹرسٹ کے معاملات پر بات ہوئی تو ایک میچول انٹرسٹ کچھ ہے صحیح سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگوں نے تو یہ فبتی بھی اڑھائی کہ حمداللہ صاحب شاید نواز شریف صاحب سے ٹپس لینے گئے تھے کہ اب ان کا افغانستان سے بھاگنے کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن یہ بات غلط ہے زیادتی کی بات ہے حمداللہ صاحب آل ریڈی بریٹش سیٹیزن ہے ان کی بیوی امریکن سیٹیزن ہے تو ان کو بھاگنے کے لیے جگہ ان کے باس موجود ہے نواز شریف صاحب سے ٹپس لینے کی ضرورت نہیں ہے دوگ صاحب ایک اور بھی شاکار ہیں افغان شاکار حمداللہ صالح صاحب جائے ہیں انہوں نے کچھ عرصے پہلے ٹویٹر پہ شیئر کیا نائنٹین سیونٹی ون میں جو ڈیکلریشن ہے وہ شیئر کیا اور بقاعدہ پاکستان کے ساتھ اپنا تاثب اور وہ جیسے مکار کہتے ہیں وہ شو کی کہ تمہاری فوج کو ایسی ہو انہوں نے وہ بڑی فخریہ انداز میں تصویر لگائی جس میں انسٹرومنٹ آف سرینڈر پر جنرل نیازی دستخط کر رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی تاثب کی حکومت ہے اشرف غنی صاحب کی اور پاکستان سے بغض رکھتے ہیں اور اس پیس پروسس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور الزامات دے رہے ہیں یہ کب تک کرتے رہیں گے اور ان سے ہمارے لیڈرشپ اگر ملے گی یہ تو کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی تو اب بھی نکل رہی ہیں چیخیں پندرہ بیس سال انہوں نے کافی کیا ہے ایش ایک امرالہ سالے صاحب ہے نا چلیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ڈی ایس کے سر برا رہے جو افغان خفیہ ایجنسی ہے کئی سال رہے افغانستان میں انٹیریر منسٹر رہے آج کل ماشاءاللہ سے وائس پریزیڈنٹ ہے تاجک ہیں احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں میں سے تھے اور کہا جاتا ہے کہ جو ملینز آف ڈالرز ان کے ہاتھوں سے نکلے اور تقسیم ہوئے اور اکثر تقسیم نہیں ہوئے کئی اور چلے گئے اور اس میں ایک بڑے مزے کا واقعہ بھی شیئر گیا تھا ایک انٹیلیکچول ہیں سٹریٹیجیک انیلسٹ ہیں گلوبلی ویل نون ہے پروفیسر ایڈورڈ لٹفک ایڈورڈ لٹفک کہہ دے ہیں کہ 2011 میں اپریل 2011 میں ہیگ میں کانفرنس ہو رہی تھی انٹی ٹیراریزم کی تو اس میں یہ سالے ساتھ بھی آئے تو انہوں نے بڑی زبردست سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کو اور ویسٹن یورپ کو ایک ہی مسئلہ کا سامنا ہے وہ ہے جہادی وائلنس افغانستان کو آپ کی چیریٹی نہیں چائیے افغانستان کو آپ کی سولیڈاریٹی میں سپورٹ چاہیے افغانستان کا حق بنتا ہے کہ آپ سولیڈاریٹی میں انٹی ٹیراریزم سولیڈاریٹی میں اس کی سپورٹ کریں تو کہہ دیں جو پینل تھا سپیکرز کا اس میں موجود تھا اور میرے ساتھ تمڑی سالے صالے تھی ان کے بعد میں نہیں آنا تھا تو میں نے ان کا ہاتھ یوں پکڑا اور اس پہ نہ گولڈ رولیکس موجود تھی اور اس واج کی قیمت اتنی ہے کہ غالبا افغانستان کی پورے سال کی سرکاری تنخواہوں سے بھی شاید زیادہ تو انہوں نے وہ یوں سٹیج پر ہی وہ دکھایا اور اپنی واج دکھائی جو کہ ٹائم ایکس تھی یعنی کہ ایک غریب ترین ملک کا ایک بندہ اور اس وقت امرواللہ سالیہ پاس پودہ بھی نہیں تھا وہ تو گولڈ اور رول ایکس پین کے پھر رہا ہے اور ایک ورلڈ نون ایکیڈیمک دنیا میں مشہور سٹریجک انیلیس میں سے ایک عام سی ٹائم ایکس پین کے پھر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ ایکسچینج کر لیں امرواللہ سالیہ کو ایڈورڈ لٹفک نے کہا ایک ایکسالیڈاریٹی میں یہ ایکسچینج کر لیں لیکن امرواللہ سالیہ نے اس کو ڈکلائے اور اس آفر کو قبول نہیں کیا یہ والی سالیڈاریٹی وہ نہیں دکھا دے اب ان کا روزی روٹی کچھ رک رہی ہے روزگار رک رہا ہے ڈالر آنے بند ہو گئے امریکی چلے گئے اوپر سے جو طالبان ہے جو انڈیجنس مومنٹ ہے وہ انہیں غدار کہتی ہے افغانستان کا تو ان کے لیے تو بہت مشکل وقت ہے تو یہ تو اب چیخ دھاڑ کر رو رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے تصویر کی کہ شیئر کر لیں کہ ہماری تاریخ میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا جو آپ لوگوں نے سرنڈر کیا شیمفل ہماری تاریخ کیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے افغانستان کی تاریخ ہے اگر کہ یہ اس قطعے کی تاریخ بہت پرانی ہے تو اس کے ساتھ تو پھر ہماری تاریخ بھی ہے ہندووں کے خلاف افغانستان کے باسی اور موجودہ پاکستان کے باسی ہزار سال تک فیلڈ میں رہے ہیں ترائن کی لڑائی میں شاب الدین غوری کے لشکر میں کابل سے لے کر لاہور تک کے مسلمان شامل تھے جنہوں نے پرتفی راج کو شکست دی اس کے پانچ سو ساڑھے پانچ سو سال بعد پانی بات کی تیسری لڑائی میں بھی لاہور تو کیا لکھنہو تک کے مسلمان شامل تھے کابل سے لے کر انہوں نے اکٹھے جنگ لڑی احمد شاب ڈالی کی جنگ میں اس میں انہوں نے ہندووں کو شکست دی تو ہماری تاریخ تو کافی پھر اگر ہماری تاریخ ہے تو وہ تو کافی کٹھی چل رہی ہے جو شکست و فتح اگر آپ کہتے ہیں نہیں موڈرن سٹیٹ آف افغانستان کی تاریخ میں ایسی شرمناک مومن نہیں آئی جو موڈرن سٹیٹ آف پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان 1947 میں بنا اور موڈرن سٹیٹ آف افغانستان آپ 1919 سے گاؤنٹ کرتے ہیں تو ایم سوری پھر عمراللہ صالح شاید کچھ ہسٹری کا سبق بھول گئے کچھ کومن سینس نہیں ہے ان میں کہ کبھی اسلام آباد میں تو روسی ٹینک یا امریکی فوجی دندناتے ہوئے نظر نہیں آئے کلچر لا رہے ہیں ان پر نافذ کریں اور پھر وہ پاکستان میں عمراللہ صالح جیسے ٹوڈی بھی ڈھونڈیں پاکستان سے تو غداروں کو حسین اکانی ٹائپ لوگوں کو امریکہ جانا پڑتا ہے عمراللہ صالح جیسے غدار امریکہ کو کابل میں گلے لگا دیں ہیں اس سے بڑی ہیومیلیشن کیا ہو سکتی ہے کہ کابل کو پہلے اس میں روسی دندناتے ہوئے پھر انہوں نے افغانوں کا قتل عام کیا پھر امریکہ نے ان پر بم گرائے اور لیکن ہم لوگ افغانستان کی میس فارسن پر خوش نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو بم ان پر گرتا ہے ہمارے وہاں ہمیشہ نیگٹیو لیا گیا ہے سوویٹ انویجن کو بھی افغان انویجن کو بھی یہ کس ٹائپ کے افغان اور مسلمان ہیں جو کہ بھارت کی فتح پر خوش ہو رہے ہیں خود تو یہ بھارت کے بوٹ لے کر ہیں لیکن افغان عوام پر اپنی یہ سٹوپڈٹی کو نہ لاغو کیجئے کیونکہ افغان عوام میں بھی ایم شور کہ جیسے نائنٹین سکسٹی سیون میں جمال عبد الناصر جو پاکستان مخالف تھے جنہوں نے کہا تھا کشمیر بھارت کا بنتا ہے جب ان کو اسرائیل نے شکاست دی پورے پاکستان پر گریہ تاری ہو گیا ماتم کی فضاء آگئی کہ جی مصر آر گیا اسرائیل سے یہودیوں سے آر گیا اسی طرح جب سیونڈی وان افغانستان کی آبادی کے غالم حصے نے اسی طرح کا رییکشن شو گیا ہوگا کہ مسلمان ہارے ہیں آج اور ہندو کی فتح ہوئی ہے افغانستان میں بڑی بدلتی صورتحال افغانستان کا نقشہ بلکل اس وقت ایک ایسے دورائے پر کھڑا ہوئے جہاں پر چیزیں سمجھ گیا رہی طالبان ٹیک آور کرنے کے نزدیک ہیں اور کابل سے بہت نزدیک آ چکے ہیں بہت راکٹ اٹیکس بھی کی ہے ساری چیزیں کیا نظر آتا ہے آپ کو کب تک یہ اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت چلتی رہے گا دیکھئے اشرف غنی صاحب کی حکومت تو پریکیریہ سے جا سکتی ہے لیکن طالبان کا ٹیک آور کب تک ہوگا اب کچھ امریکی اینالیسٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں روائٹرز کی ایک ریپورٹ میں میں نے جو پڑھی کہ جی چھ مہینی کے اندر بھی it can happen لیکن ایڈانٹ تنک سو اگر میری پریڈکشن پوچھیں دو سے تین سال میں پروبیبلی افغانستان پر طالبان کا ٹیک آور ہو سکتا ہے اس سے پہلے میرا نشال شاید ہو سکے انکہ طالبان بھی جو سٹریٹیجی فالو کر رہے ہیں انٹریسٹنگلی وہ وہی سٹریٹیجی ہے جو ہم نے سٹریٹیجیک انسائیڈ کی پچھلی اپیسوڈ میں ڈسکس کی دی کنٹری سائیڈ میں وہ بڑھنے ہیں طالبان کا دعویٰ ہے کہ ایٹی فائی پرسنٹ آف دہ کنٹری is انڈر دیئر ٹینٹرول لیکن جو امریکنز ہیں ہم کا اسٹی میٹ یہ ہے کہ فیفٹی پرسنٹ آم طالبان کے پاس ہے سٹریٹیجیک مومنٹم ان کے پاس ہے یہ بات کہ امریکی چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے سٹریٹیجیک مومنٹم بھی ہے کنٹری سائیڈ میں بھی آگے بڑھنے ہیں لیکن بڑے شہروں پر قبضہ کرنا ابھی طالبان چاہ بھی نہیں رہے ایک تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کم کچھ تو خون ہو اس کے بعد وہ گورنمنٹ میں ہیں دوسرا افغان سپیشل فورسز اور ائر فورس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن اس کو کمزور کرنے میں انہیں ایک سے دو سال لگ سکتے ہیں اب ٹیک آور کی ٹام ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ٹیک آور ہم کہیں گے کسے میں جس طرح ٹیک آور کو ڈیفائن کروں وہ یہ ہے کہ کنٹری سائیڈ پر بھی طالبان کا اگر ٹیک آور ہو اور اس کے ساتھ جو چھے میجر افغان شہر ہیں کابل، کندھار، کندوز مزار شریف، جلال آباد اور حرات جس دن ان چھے کے چھے شہروں پر طالبان اقتدار آ گیا اس دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب افغانستان پر طالبان کا ٹیک آور ہو گیا تو اس میں ابھی ٹائم ہے بڑے شہروں میں پچٹ بیٹلز کے لیے طالبان نہ بھی ریڈی ہیں نہ وہ کرنا چاہیں گے کیونکہ that would cost a lot probably جو پہلا شہر طالبان کے حدثوں سرخ طالبان کے آگے جو فتح ہوگا probably that would be کندوز اس کے بعد کندوز ان میں سب سے چھوٹا شہر بھی ہے اس کے بعد شاید وہ کندھار کا رخ کریں کیونکہ وہ ان کی ایک موومنٹ کی برس آہستہ آہستہ وہ سلولی بڑھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے بھی مزار شریف میں بھی لوکل ایلڈر سے معایدہ کر رہے ہیں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان آئیلنڈز کو اربن آئیلنڈز کو علیدہ کر کے باقی افغانستان پر قبضہ کر لیں ان شہروں کے سبلائی روٹس بھی اپنے قبضوں میں لے لیں اس کے بعد آہستہ آہستہ انکریمنٹلی ان شہروں میں آگے بڑھیں اور اس کے بعد ان کو اگر soft take over ہونا بجائے ایک بڑی جنگ کے تو طالبان would also prefer that اس میں probably دو سے تین سال تو at least لگ جائیں گے کچھ چھ مہینے والی بات نظر نہیں آتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھ مہینے بعد اشرف غنی افغانستان کی صدر نہ رہے لیکن افغانستان کے صدر تو وہ اب بھی نہیں ہے یعنی ان کی ریٹ کدھر چلتی ہے تو بیچارے نماز پڑھتے ہیں اوپر راکٹ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ local warlords کی ریٹ قائم ہے اور اکثر علاقے پر طالبان ہیں جہاں طالبان نہیں ہیں وہاں بھی اشرف غنی کی کیا ریٹ ہے وہاں پر local warlords ہیں عزبہ کے علاقوں میں عبدالرشید دوستم صاحب وہ اشرف غنی سے order تو نہیں لیتے اپنے پریزیڈنشل پیلس کے اندر ہی میرے خیال سے وہاں بس وہی ہے اور دو تین یہ بچارے جو پرشانی کے عالم میں بہکی 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 باتیں کر رہے ہیں انہیں صرف وہ پاکستان کو گالیاں دینے کے لاوہ کوئی ٹائم نہیں ہے اگر ان کے پاس کوئی کام کرنے کا ہوتا تو شاید یہ اتنے بیزی ہوتے کہ ان لغویات میں نہ بڑھ دے لیکن شاید آج کل فارق بھی کافی ہیں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں شکریہ ڈاک صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھیں اپنی کیمتی آرہ سے ہمیں آگاہ کیجئے ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ